بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد بھول رسول اللہ رسول اللہ الرحیم میرے محترم بھائیو بزرگو اور دوستو ٹک ٹاکو اللہ بلوک جزائے خیر دے میں اپنے دوستوں کے ساتھ آیا ہوں دوستوں کے پاس آیا ہوں اور دین کی نسبت سے سب سے درخواست دیکھ ان کے لئے سپیشل دعائی کریں اللہ ان کو ہم دربان میں قبول آج سلام علیکم یہ جہاد پتھانی ماشاء اللہ جو سب کو چھوڑ دیا ہے اللہ کے راستے پر نکلی ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کریں اور ہمیں ہی دیت دیں ہم بھی اس کے ساتھ چلیں آمین آمین یہ ٹرانس زینڈر خواچہ سرا ہے لڑکی نہ سمجھئے گا پھر آپ لوگ نیچے جو ہے وہ گالیاں دے رکھتے ہیں اور آج الحمدللہ ہم لوگ چینے اوٹ میں شفقت شاہ جی کے گھر پہ ہیں جنہوں نے ماشاء اللہ اکرام بھی کیا اور اللہ پاک ان کو بہت خوش رکھے بڑی صفات ہیں ساتھ میں چاہت جی ہیں اور فماویہ بھائی اللہ پاک ان کو بھی خوش رکھے اور شاہ جی کو بھی بہت خوش رکھے اللہ پاک ان سب کو آباد رکھے اللہ نے میری اور آپ کی بلکہ سارے علم کے سارے انسانوں کی لمبی زندگی اکرام کے ساتھ اکرام فرمائے اللہ ان کو بھی اپنے راستے میں قبول فرمائے اللہ ان کے ہر پریشانی دور فرمائے اور ان کو دین کی محنت کے لئے قبول فرمائے اللہ نے ہم سب کی کامیابی دین کے اندر رکھی ہے دین زندگیوں کے اندر نبیوں والی مبارک ماشاءاللہ دن برکت ہے اب حریرہ بائی رہا غلی زمنگا نصرت لہ ماشاءاللہ یہ اللہ کا حسان ہے اللہ نے اپنے راستے کے اندر قبول فرمایا یہ اللہ کی طرف سے الحمدللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب حریرہ بائی یہ پتہ نہیں لڑکا ہے لڑکی ہے انہوں نے پشتوں میں کمنٹ کیے کہ آپ پھر اپنے ساتھیوں کے پاس گئے ہو تو اس کو میں کیا جواب دوں تو اسے کہوں کہ شارو خان کے پاس اور گشت کے اوپر جاؤں یا سلمان خان کے پاس جاؤں یا اشوریہ رائے کے پاس جاؤں کاجل کے پاس جاؤں ظاہر سے بات ہے وہ خواجہ سراہ ہے تو اس نے خواجہ سراہوں کے پاس ہی جانا اور کس کے پاس جانا ہے بتاؤ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو نہیں آپ نے صحیح جواب دیئے لیکن مجھے بہت غصائے اللہ اسے بھی قبول فرمائے دعوت و تبلیغ کے کام کے لئے اور یہ بھی اپنے آخاندان والوں کے لئے اپنے اہل علاقہ والوں کے لئے ہدایت کا سبب بنے یہ ہمارے طبقے کے لوگ ہیں پتہ ہے کہ آسر پر ہم نے جنت نہیں جانا ہے ان بچاروں کے اوپر بھی ہم نے محنت کرنی ہے ان کو بھی جہن ہم نے دعوت دینی ہے معاشرہ ان کو صرف نچانا چاہتا ہے اور ہم ان کو نچانا نہیں چاہتے ہیں ہم انہیں جنت میں لے کے جانا چاہتے ہیں اللہ ان کو قبول فرما لے اللہ ہدایت دے اللہ آپ کو بھی ہدایت دے ہم انہیں جانا چاہتے ہیں ہم انہیں جانا چاہتے ہیں ہم انہیں جانا چاہتے ہیں مینوالو شپک نمبر نورت قاضی دی تبلیگ دیر مزی مزید دا ٹول تبلیگ برکت دی دا ٹول تبلیگ برکت دی دن نسبت سرا دیو لمنگ دعوتور کو پتاستا خواست دیو دا پار دواغان مینوالو میں اردو سیکھ رہا ہوں باویا بائی سے ہاں یہ میرا اردو میں استاد پشتو میں استاد بنے گا اردو نہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ اللہ ان سب کو جزائے خیر ماشاءاللہ دن برکت دے اب حریرہ بائیرہ غلیر زمنگا نسرتلا ماشاءاللہ الحامدلہ یہ اللہ کا عیسان ہے اللہ نے اپنے غاستے کے اندر قبول فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہے الحامدلہ اللہ علیہ وسلم دین زندگیوں کے اندر نبیوں والی مبارک محنت سے آتا ہے اس محنت کا یہ مین عمل ہے گشت نبی لوگوں کے پاس چل چل کے جاتے تھے اور ایک ایک اللہ کا تعریف کرواتے تھے الحمدللہ میں مابیہ بھائی امیر صاحب ہم لوگ آج فیصل بھائی کے پاس اور عیسیٰ بھائی کے پاس ہم لوگ گشت کے اوپر آئے ہیں اللہ پاک جو ہے اللہ ان کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی قبول فرمائے اور یہ ہے تبلیغ کی محنت سبحانہ یہ دلوں کی تبدیلی کی منت لا الہ الا اللہ حمد رسول اللہ جتنا لا الہ الا اللہ اندر جائے گا اتنا محمد رسول اللہ باہر آئے گا اسلام علیکم اسلام علیکم جی میں ہوں ابو حریرہ اور آج میرے ساتھ ہیں ماشاءاللہ مابیہ بھائی عرف گلچاہت عیسیٰ عرف جاند جاند اور ماشاءاللہ میں ان کی نصرت پہ ہم لوگ سے روزہ ہی کٹھے لگا رہے ہیں یہ ہم مابیہ بھائی کے ساتھ اللہ ان کو جزائے خیر دے یہ ہمارے نصرت کرنے آئے ہیں آمین اللہ ان کو خوش رکھے آپ لوگ بھی دین کی راستہ میں نکلے ٹھیک ہے نا اللہ کے راستہ میں سب لوگ نکلتے ہم دعا کرتے ہیں پوری امت اور اس کو ہم نے یہاں سے وصول کیا ہے عیسیٰ کو اور چنیوٹ میں جماعت آئی ہوئی ہے تو ماشاءاللہ یہ عید کے بعد چار ماہ کے لیے جا رہا ہے فیلڈ اس نے ابھی الحمدللہ چھوڑ دیا ہمارے ساتھ روزہ لکھا رہا ہے اور مابیہ بھائی الحمدللہ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں اللہ پاک نہیں ان کو قبول فرمائے اللہ پاک ان کو قبول فرمائے اور ابھی مابیہ بھائی کہ دو مہینے ہو گیا ہاں نا دو مہینے ہو گیا اور دو مہینے رہ گیا چار مہینے کے اندر یہ تبلیغ کی محنت ہے یہ دلوں کی تبدیلی کی محنت ہے فرمایا فرمایا چنگیاں دے لڑا لگے میری چولی دے ویج پھل پے مندیاں دے لڑا لگے وہ اگلے ویڈل گے انسان نہ اچھا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے اس کو صحبت اس کو جو ہے وہ مجلس بنا دیتی ہے آپ لوہار کے پاس جاتے ہو اگرچہ آپ لوہا نہیں چھیلتے ہو لیکن اس کے دھوئے کی وجہ سے اس کی چھنگاریوں کی وجہ سے آپ کے کپڑے بھی جلنا شروع ہو جاتے ہیں آپ جو ہے وہ اتر والے کے پاس جاتے ہو آپ بھلے اتر نہیں خریدتے کچھ دیر بیٹھتے ہو لیکن اس اتر کی اردگیر چھینٹوں کی وجہ سے آپ کے کپڑے بھی موتر ہو جاتے ہیں تو آپ جب انسان نیکی کے ماحول میں آتا ہے تو اللہ پاک جو ہے اس کو نیکی کرنے کی توفیق دیتے ہیں نیکی کرنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں جب وہ گناہ کے ماحول میں جاتا ہے اور وہ نیکی کے ماحول میں نہیں ہوتا تو آستہ آستہ پھر اس کے اوپر گناہوں کا رنگ چڑھنا شروع جاتا ہے جیسے یہ ماشاء اللہ آپ کے سامنے حضرات کھڑے میں ہیں یہ کوئی گھر سے برے نہیں ہیں یا پیچھے ان کی فیملیز بری نہیں ہیں یہ بڑی نیک اور پاکیزہ فیملیوں کے لوگ ہوتے ہیں لیکن ماحول حالات لوگ لوگوں کا جو رویہ ہے وہ اس سطح تک ان کو پہنچا دیتا ہے جو معاشرے کے اندر لوگ ہوتے ہیں ان کا بیہیو ان کا جو ہے وہ آپ کو فیس کرنا لوگ آپ کو کس طریقے سے لیتے ہیں معاشرے میں آپ کی کیا حیثیت ہے وہ معاشرہ آپ کو ڈیکلیئر کرتا ہے کہ آپ یہ ہو آپ ایک نورمل پسنیلٹی نہیں ہو آپ دنیا کے در کوئی ہوائی مخلوق ہو میں اس شعبے کے اتبار سے بات کر رہا ہوں تو جب معاشرہ چاہتا ہے تو وہ معاشرہ نچاتا ہے پھر جب وہ معاشرہ نچاتا ہے تو معاشرہ نچا کے پھر مال بھی دیتا ہے دولت بھی دیتا ہے پیسے بھی دیتا ہے شہرت بھی دیتا ہے شہرت کی بلندیوں تک بھی پہنچا دیتا ہے عزت بھی بڑی کرتا ہے لوگ بھی اردگرد ہوتے ہیں گاڑیاں بھی ہوتی ہیں دنیا کی ریل پھیل ہوتی ہے اور جب وہ مطلب کہ ان لوگوں کے اس ریکوائرمنٹ کے اوپر جب تک وہ پورا اترتا ہے تو اس کی بہت زیادہ عزت ہو رہی ہوتی ہے میں اس شعبے کے خواہ جس راؤں کے اتبار سے بات کر رہا ہوں پھر جب وہ ان چیزوں کو چھوڑتا ہے تو پھر وہی لوگ ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں مارتے ہیں اللہ معاف فرمائے کتنے خواہ جس راؤں کو ٹرانس جنڈر کو قتل کر دیا گیا اور کتنا ان کے اوپر ظلم و تشدد یہ اللہ پاک تبلیغ والوں کو عباد رکھے جن کی محنت جن کی دعاوں جن کے رونے کی برکت سے اللہ نے آج ان لوگوں کو مساجد کے اندر کھڑا کیا اور یہ مسجدوں کے اندر آنے کے قابل ہوئے اور اللہ پاک ان کو اپنے راستے کے اندر کیا کہیں گے زرہ کچھ فرمائے میں یہ کہوں گا ان سے ایک چھوٹے سی ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے طبقے کے لوگ اس پرلیل میں آنا چاہتے ہیں مطلب دین کے راستے میں تو ان سے جہنہ بتمیز نہ کیا کریں ان کو جہنہ بتمیز کرنے کے بجائے دل سینے میں لگایا کریں لتاکہ ان کے جہنہ حوصلہ افضائی ہو اور جو مطلب آنے والے لوگ ہیں تو ان کے لئے رکاوٹ جہنے نہیں پھلیں اور میں یہ کہنے ساتھوں کے فرمائے سب کہتے ہیں کہ ہم نیک راستے میں چلے لیکن ان کو نیک راستے میں لگانے والے لوگ نہیں ہیں وہ نیکی پہ لگنا چاہتے ہیں لیکن انہیں لگانے والے جیسے کہ ابو حریرہ ہے بھائی معاویہ ہے یہ لوگ اب نکلی ہیں تو کچھ لوگ وصول ہو گئے ان جیسے کچھ سب نکلے گی تو اس فرمائے میں تبدیل لی آئے گی تو ہمارے ہاں وصولیوں مطلب لوگ کم ہو رہے ہیں جو تبلیغ دینے والی ہیں وہ نہیں آتے وہ اگلے انسان تیار ہوتا ہے پس یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سب کتنی بھی ہماری سیٹیز ہیں وہ اپنے اپنے مرکز میں اپنے علاقے میں دیکھا کریں جو شیمیل ہے ان کے پاس جائے کریں ان سے تھوڑی بہت دین کی بات کیا کریں ان کو بھی سمجھو یہ شرم کی بات نہیں ہے ان کے پر محنت کرنے چاہیے محنت کی ضرورت ہے اور جب اگر ہم جاتے ہیں تو پر یہ نہ کہا کریں اور ہمارے چینل کو سبکرائب اور لائک لائک سبسکرائب شیئر اور بیل گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ یہ اچھے اچھی ویڈیوز صرف تک پہنچ سکے ماشریک اندر کی موٹیویشن پہنچ سکے اور جو ہے الحمدللہ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ موٹیویٹ بھی ہو رہے ہیں پوری ورڈ کے اندر لوگ ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اللہ پاک ان سب کو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تو جو ہے نا لائک اور سبسکرائب شیئر جو ہے نا بنتا ہے اور اگر دین کی نسبت سی ویڈیو نہ ہو تو پھر بلے نہ کریں مہربانی مہربانی لیکن عوام ویسے دوسری کر دی ہوتی ہے نا یہ نہیں تنی زیادہ کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں خیر دے اللہ ان کو جو ہے نا اپنے راستے میں قبول لوگ بہت اچھی ہیں اللہ باک سب کو خوش رکھی ابھی ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے اور نماز پڑھی ہے بیان ہوا مسجد میں ابھی بس کھانے کا ویٹ ہو رہا ہے پھر کھانا کھائیں گے اور پھر ملتے ہیں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ چینل کو سبکرائب کر لیجی انشاءاللہ بریک کے بعد